بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیمیسٹریک کلاس 9 چیپٹر نمبر 1 آج کا ہمارا ٹاپک ہے مالیکولر ماس اور فارمولا ماس مالیکولر ماس اس کا مطلب ہوتا ہے مالیکول کا وزن اور اسی طرح فارمولا ماس جو ہے وہ فارمولا کا وزن ہوتا ہے ان کے اگر ہم دیفنیشن کی بات کریں تو مالیکولر ماس The sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance is called molecular mass ایک مالیکول میں موجود جتنے بھی ایٹمز ہیں ان سب کے ایٹمز کو جمع کر لینا ہے جو ان کا مجموعہ بنے گا وہی مالیکولر ماس کہلائے گا مالیکول جو ہے وہ ایٹمز کے نتیجے میں بنتا ہے کسی بھی مالیکول میں جتنے بھی ایٹمز ہیں ان سب ایٹمز کے ایٹمز کو جمع کر لینا ہے اور وہی اس مالیکل کا مالیکلر میس کہلائیں گا مثال کے طور پر مالیکلر میس اف کلورین سی ایل ٹو ایک مالیکل ہے اور اس کا مالیکلر میس سیونٹی ون ایم جو ہے کلورین جو ہے اس کا اٹامک میس جو ہے وہ 35.5 ایم یو ہوتا ہے ایک مالیکل میں دو ایٹم ہیں تو وہ 71 ایم یو ہو جائے گا مالیکلر ماس اور وارٹر اس 18 ایم یو اس کا فارمولا estwo ہے دو ہائٹروجن ایٹم ہیں اور ایک آکسیجن ایٹم ہے آکسیجن جو ہے اس کا آٹامک ماس 16 ہوتا ہے ہائٹروجن 1 ہوتا ہے دو ایٹم ہیں تو دو ہو جائے گا پلس 16 یہ مل کر 18 ایم یو ہو جائے گا اسی طرح مالیکلر ماس آف کاربن ڈائیوکسائیڈ سی او ٹو کاربن ٹویل ہوتا ہے اکسیجن سکسٹین ہوتا ہے اکسیجن کے دو ایٹم ہیں تو یہ تھرٹی ٹو ہو جائے گا اور پلس کاربن کے لیے ٹویل پر یہ فورٹی فور ایم یو ہو جائے گا تو اس طرح مالیکلر ماس کسی بھی مالیکل میں موجود جتنے بھی ایٹمز ہیں ان کے جو اٹامک ماسز ہیں ان کو جمع کر لیں تو ان کا مجموعہ مالیکلر ماس کہلائے گا اسی طرح جو ہے وہ ہے فارمولا ماس کسی بھی فارمولا یونٹ میں جتنے بھی ایٹمز ہیں ان کے اٹامک ماسز کو جمع کر لیں تو وہ فارمولا ماس کہلائے گا اب اس میں فرق کیا ہے مالیکلر ماس اور فارمولا ماس مالیکلر ماس اور فارمولا ماس ان کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے فرق اس میں ہے مالیکلر ماس جو ہے وہ مالیکلر کا ہوتا ہے جبکہ فارمولا ماس آئینی کمپاؤنڈ کے لئے ہوتا ہے مالیکلر ماس جو ہے یہ عام طور پر جو کوبلین کمپاؤنڈ ہیں ان کے لئے ہوتا ہے جبکہ فارمولا ماس آئینی کمپاؤنڈ کے لئے ہوتا ہے کیونکہ جو کوبلین کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کا مالیکلر ہوتا ہے اور اسی طرح ان کا مالیکلر فارمولا ہوتا ہے جبکہ جو آئینی کمپاؤنڈ ہیں ان کا فارمولا یونٹ ہوتا ہے فارمولا یونٹ کا بزن جو ہے وہ فارمولا ماس کہلاتا ہے جتنے گی کوولینٹ کمپاؤنڈ ہیں ان کے مالیکیوز ہوتے ہیں اور ان کا ایک مالیکل کا جو بزن ہے وہ مالیکلر ماس کہلاتا ہے آئینی کمپاؤنڈ ہیں ان کا جو یونٹ ہے وہ فارمولا یونٹ ہوتا ہے تو فارمولا یونٹ کا جو بزن ہوگا اس کو فارمولا ماس کہیں گے کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے مالیکلر ماس میں کیا ہے مالیکلر میں موجود تمام ایٹمز کے اٹامک ماسز کا مجموعہ مالیکلر ماس جبکہ فارمولا ماس فارمولا یونٹ میں موجود تمام ایٹمز کے اٹامک ماسز کا مجموعہ فارمولا ماس کہلاتا ہے تو اس میں جو ہے جو فرق ہے وہ اس کی بنیاد میں ہیں مالیکلر ماس مالیکلر کا ہوتا ہے فارمولا ماس فارمولا یونٹ کا ہوتا ہے مالیکلر جو ہے وہ اوبرین کمپاؤنٹ میں ہوتے ہیں جبکہ فارمولا یونٹ آئینی کمپونڈ کی نمائدگی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کلکولیٹ کرنے کا طریقہ سیم ہے فرق ان کے اگزیمپلز میں ہیں جب آپ نے مالیکلو ماس کی اگزیمپل دینی ہے تو اس میں مالیکیور کو سیلیکٹ کرنا ہے جبکہ فارمولا ماس میں آپ نے فارمولا یونٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اگزیمپل بڑی سپیسفک ہے اگر کوئی انٹرچینج ہو جائے تو وہ غلط ہو جائے گی کیونکہ فارمولا ماس میں اگزیمپلز طرف اور صرف فارمولا یونٹ یعنی آئینی کمپونڈ کی ہونے چاہیے اور مالیکلو ماس میں مالیکیور کی اگزیمپل ہونے چاہیے اب فارمولا ماس کی بات کریں تو فارمولا ماس آف سوڈیم کلورائیڈ is 58.5 ایم سوڈیم کلورائیڈ ن اے سیل یہ ایک آئینی کمپونڈ ہے اور اس کا جو فارمولا یونٹ ہے وہ ن اے سیل ہوتا ہے تو اس کا فارمولا ماس ہو ہے وہ 58.5 ایم یو ہوگا اسی طرح کیلشیم کاربونیٹ ایک آئینی کمپونڈ ہے اس کا فارمولا یونٹ سی اے سی اے سی او تھری ہے اور اس کا ماس ہو ہے وہ 100 ایم یو ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ کلورائیڈ کریں گے تو اس کے مطابق یہ بنے گا اب اس میں جب آپ نے فارمولا ماس یا مالیکلو ماس کلورائیڈ کرنے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اٹامک ماس ایٹم کے معلوم ہونے چاہئے اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کسی بھی ایٹم میں الیکٹرانز کی تعداد پروٹرانز کی تعداد نیوٹرانز کی تعداد ان کا جو ہے وہ اٹامک نمبر اور ان کا ماس نمبر اسی طرح ایک اور چیزہ آپ نے ایٹ کرنی ہے اٹامک ماس اس سے پہلے جو چیزیں آپ یاد کر چکے ہیں فرسٹ آنٹی ایلیمنٹس کے لئے ان میں ایک اور چیز ہے اٹامک ماس وہاں پر پہلے جو آپ چیزیں یاد کر چکے ہیں ایلیمنٹ کا نام اس کی سیمبل اس میں الیکٹرانز کی تعداد پروٹرانز کی تعداد نیوٹرانز کی تعداد اٹامک نمبر اور اٹامک اور ماس نمبر یہ چیزیں آپ پہلے یاد کر چکے ہیں یہاں پر آپ نے اٹامک ماس یاد کرنا ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اٹامک ماس اور ماس نمبر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں عام طور پر سٹرنٹس کو کنفیوین ہوتی ہے کہ شاید یہ ایک ہی چیز ہے اور کنفیوین کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی ویلیوز عام طور پر ایک جیسی ہوتی ہیں جس طرح ہائیڈروجن ہے اس کا اٹامک ماس ون ہے آپ نے اٹامک نمبر بڑا تھا وہ بھی ون ہی تھا اسی طرح پاکی ایلیمنٹس ہیں سال کے طور پر جو ہے وہ کاربن ہے کاربن کا اٹامک ماس ٹویلو ہے اور ماس نمبر آپ نے بڑا تھا وہ بھی ٹویلو تھا تو کنفیوین کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اٹامک ماس اور ماس نمبر دونوں کی ویلیو ملتی جلتی ہوتی ہے یہ ایک تیس نہیں ہے اس سے پہلے آپ اٹھ کے ماس نمبر ماس نمبر ہے سم آف پروٹانز اور نیوٹرانز کسی بھی اٹم کے نیوکلیس میں موجود پروٹانز اور نیوٹرانز کی مجموعے کو جو ہے وہ ماس نمبر کہا جاتا ہے جبکہ اٹامک ماس کیا ہے اٹامک ماس جو ہے وہ کسی بھی اٹم کا وزن ہوتا ہے جو کہ اس کو کاربن ٹویلو سے کمپیئر کر کے معلوم کیا جاتا ہے اٹامک ماس بنیادی طور پر ریلیٹیو اٹامک ماس ہوتا ہے جبکہ ماس نمبر پروٹانز اور نیوٹرانز کی مجموعے کو کہتے ہیں ان کی ویلیو قریب قریب ہوتی ہے یا ایک جیسی ہوتی ہے لیکن اصل میں یہ ایک چیز نہیں ہے جو ماس نمبر ہے وہ پروٹانز اور نیوٹرانز کی مجموعی تعداد کو کہتے ہیں جبکہ اٹامک ماس ایٹم کے وزن کو کہتے ہیں جو کہ کاربن ٹویلپ سے کمپیر کر کے معلوم کیا جاتا ہے تو اٹامک ماس اور ریلیٹیو اٹامک ماس ایک چیز ہے جبکہ ماس نمبر علاق چیز ہے ماس نمبر جو ہے وہ ہمیشہ ہول نمبر میں ہوتا ہے پروٹانز اور نیوٹرانز کا مجموعہ ہوتا ہے جبکہ اٹامک ماس جو ہے عام طور پر یہ ہول نمبر میں نہیں ہوتا لکھتے وقت ہم اس کو راؤنڈ آف کر کے لکھ لیتے ہیں نسال کے طور پر ہائیڈروجن ہے تو یہ ون ہے لیکن اگر ہم اس کی اگزیکٹ ویلیو لکھیں گے تو یہ ون پوائنٹ زیرو سیرو ایٹ اے ایم جو بتا ہے تو اس ہی طرح باقی ہیں یہ یہاں پر راؤنڈ آف کر کے لکھے گئے ہوتے ہیں اور ان کی ضرورت آپ کو نیمریکلز میں پڑھتی ہے تو وہاں پر ان کی راؤنڈ آف ویلیوز ہی لکھی جاتے ہیں تو اس میں اس ٹیبل میں دو مہادی چیزیں ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اٹامک ماس اور ماس نمبر یہ دو لگ لگ چیزیں ہیں اگرچہ ان کی ویلیوز ایک جیسی یا ملکی دلتی ہی ہوتی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چیزیں پہلے یاد کر چکے ہیں اس کے ساتھ میں آپ نے ایک اور چیز کا اضافہ کرنا ہے اٹامک ماس کا اور جب آپ یاد کریں گے تو یہ تقریباً وہ ہی ہوگا جو آپ اس سے پہلے جو ہے وہ یاد کر چکے ہیں یعنی کہ اس میں آپ ماس نمبر وہاں پر یاد کر چکے ہیں لیکن اس میں کہیں کہیں پر فرق بھی آئے گا جس طرح کلورین ہے تو یہ 35.5 ہے اس کو جب راؤنڈ آف کرتے ہیں تو یہ ہول نمبر میں نہیں آتا کیونکہ اس کے اگزیکٹ ویلی ہوتی ہے 35.45 تو راؤنڈ آف کر کے اس کو 0.5 کر لیتے ہیں باقی جو ہیں وہ قریب قریب ہوتے ہیں اسی لیے راؤنڈ آف ہو کر ہول نمبر میں آ جاتے ہیں تو اس فرق کو ذہن میں رکھنا ہے اور اب آپ نے یہ فرس ٹونٹی ایلیمنٹس کا جو ٹیپل ہے اس میں اٹامک ماس کا اضافہ ہوگا تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے بنیادی ہیں یاد کرنی ہیں اس میں ایک چیز یہ اٹامک ماس کا اضافہ ہو گیا چپلے نمبر ٹو میں جائیں گے تو ایک اور چیز کا بھی اس میں اضافہ ہو جائے گا وہ ہوگی الیکٹرونک کنفیگریشن اب آپ کو اس کو نمیریکل سالف کرنے میں ضرورت پڑتی ہے جس طرح یہاں پر آپ نے دو چیزیں پڑھی ہیں پہلا آپ کا ٹاپک تھا مالیکلر ماس تو اس سے ریلویڈ یہ ایک نمیریکل ہے اس کا جو میس ہے وہ مالیکلر ماس کہلائے گا تو اس میں اس کا طریقہ کہا ہی ہوتا ہے یہاں پر بھی ہیں آگے جال کر بھی یہ ٹاپک مزید آئیں گے ان کی ضرورت پڑے گیا آپ کو کہ آپ نے ہر ایٹم کا اٹامک ماس آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو آپ کو ٹیبل بتایا گیا وہ اسی لئے ہیں کہ اس میں تین ایلیمنٹ کے ایٹم ہیں ہائیڈروجن نائٹروجن اور اکسیجن تو پہلا آپ ہیں ہائیڈروجن کا ایٹم اور اسی طرح اٹامک ماس آف اکسیجن ایس ایکل ٹو سکسٹین ای ایم جو تو جتنے بھی ایلیمنٹ کے ایٹم موجود ہیں ہر ایک اٹامک ماس آپ نے پہلے لکھ لینا ہے اس کے بعد فارمولا مالیکلر فارمولا ہے تو لکھیں کہ مالیکلر فارمولا ایکل ٹو ایچ این او ثری اب آپ نے ایچ این او ثری کے لیے مالیکلر میس معلوم کرنا ہے ایس ایکل ٹو اب آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلا ایٹم ہے ہائیڈروجن کا تو لکھیں کہ اٹامک ماس آف ایچ ایٹی ڈاٹ یہ اٹامک کے لیے ہے اس کی ایبریویشن ہے اٹامک ماس آف ایچ اس کے ایدکل ریکل لگائیں گے اور باہر اس کی تعداد لکھنی ہے ہائیڈروجن جو ہے اس کی تعداد ون ہے تو اس کو یہاں پا لکھ لیں یا ون جو ہے اس کو نہ بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا پلاس اس کے بعد ہر ایلیمنٹ بعد پلاس پلاس اس لئے ایڈ کرنا ہے کہ دیفنیشن میں ہم نے پڑتا سم آف اٹامک ماسز جتنے بھی ایٹمز ہیں ہم کے اٹامک ماسز کو جمع کرنا ہے اس لئے درمیان میں سیمپل پلاس کیا ہے پلاس اٹامک ماس آف نائٹروجن این ہے تو اٹامک ماس آف این اور بریکٹس اور باہر جو ہے وہ ون تعداد ایک ہے لہٰذا باہر ایک لکھ لیں اور جو ون ہے اس کو لکھنا ضروری نہیں ہوتا نہ بھی لکھیں تو بھی کوئی بات نہیں پلاس تیسرا ایٹم ہے اکسیجن کا اٹامک ماس آف او اب یہاں پر اس کی تعداد تین ہے لہٰذا اس کو تین سے ملٹیپلائی کریں گے تین ہے اس کو لکھنا لازمی ہے اب اگلی سٹیج پر آپ نے ان کے اٹامک ماسز کی ویلیو لکھنی ہے اٹامک ماس آف ہائٹروجن ون ہوتا ہے یہاں سے دیکھ کر آپ وان لکھ لیں گے اٹامک ماس آف نائٹروجن فورٹین ہے تو یہاں پر فورٹین آ جائے گا اور اسی طرح اٹامک ماس آف اوکسیجن سکسٹین ہوتا ہے سکسٹین انٹو تھری اب اگلی سٹیج میں آپ ان کو ملٹیپلائی کر لینا ہے اگلی سٹیج میں تینوں کا سم اپ کریں گے تو سکسٹین تھری ایم یو آئے گا اسی طرح اگزیمپل وان پائنٹ تھری ہے تو یہ فارمولا ماس کی ہے کیلکولیر دی فارمولا ماس آف پوٹاشیم سلفیٹ کے تو ایس افور پوٹاشیم سلفیٹ ایک آئینی کمپاؤنڈ ہے لہٰذا اس کا فارمولا یونٹ ہوتا ہے اور فارمولا یونٹ کا جو ماس ہوتا ہے وہ فارمولا ماس کہلاتا ہے اسی طرح تین ایٹمز ہیں تین ایلیمنٹس ہیں ہر ایک کے لئے الگ الگ اٹامک ماس لکھیں گے پوٹاشیم ہے سلفر ہے اور اوکسیجن ہے اٹامک ماس آف کے یعنی پوٹاشیم تین این اٹامک ماس آف سلفر تین اٹامک ماس آف اوکسیجن سکس ٹین اب فارمولا یونٹ یہاں پر فارمولا یونٹ لکھیں گے یہاں پر فارمولا مالیکلور فارمولا لکھا تھا فارمولا یونٹ is equal to k2SO4 اب اس کا فارمولا ماس معلوم کرنا ہے فارمولا ماس آف k2SO4 اسی طرح ہر ایٹم کا اٹامک ماس لکھیں گے پوٹاشیم 39 ہے نمبر آف ایٹم 2 ہے تو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے پلس سلفر 32 ہے نمبر آف ایٹم 1 ہے اسی طرح اوکسیجن 16 ہوتا ہے نمبر آف ایٹم 4 ہے تو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے اب اگلی سٹیجمن کو ملٹیپلائی کر لیں گے اور اگلی سٹیجمن کو جمع کر لیں گے تو اس طرح ہمارے پاس فارمولا ماس کلکولیٹ ہو جائے گا تو یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے ٹیکس بک میں پی نمبر 13 اس کے آخر میں جو ہے ملٹیپلائی کریں فارمولا ماس فرسٹ پیرا گراف میں ملٹیپلائی کریں کی دیفنیشن اور اگزیمپل دی گئی ہے اس کے بعد اس پیرا پیج کی آخری دو لائنیں اور اگلی پیج کی فرسٹ 2 لائنیں یہ فارمولا ماس کی دیفنیشن اور اگزیمپل ہیں فرسٹ بھی یاد کرنا ہے اور جو دیفنیشن آپ کو بتائی گئی ہیں وہ بک میں موجود ہیں اور اس میں تھوڑی بہت چینجز کی گئی ہیں پراپر سٹریٹمنٹ بنانے کے لئے تو جو آپ کو یہاں پر بتائی گئی ہیں یہاں سے دیکھ کر بک میں آپ خود مار کر دیں اس میں مائنرسی چینجز بھی آپ کو کرنی پڑیں گی تو یہاں پر بتائی گئی ہیں وہ بالکل اگزیکٹ ہیں بک میں آپ وہاں سے دیکھیں کہ کچھ الفاظ آپ کو بک میں چینج کرنے پڑیں گے تاکہ پراپر سٹریٹمنٹ بن جائے تو یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں اور لکھا سامٹ کرنی ہیں اللہ حافظ